ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل سٹیڈی فور یو سو گائی جیسا کی آج سسی سی ایچ ایس ایس ال کا جو آپ کا نو جولائی کا پرتم پالی کا اقزام ہو گیا ہے دوستو جس کا جو ہے میں آپ کو بالکل ہنڈریٹ پرسنٹ ایکوریٹ انسر کے ساتھ جو ہے اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور آپ کو یہ بھی بتا دو دوستو کی آج جو آپ کا کوسشن کا لیبل آئے تھا وہ زیادہ ٹپ بھی نہیں آئے تھا اور زیادہ ایزی بھی نہیں آئے تھا یعنی آپ بول سکتے ہیں آج آپ کا کوششن کا لیول ہے تھا وہ آپ کا موڈریٹ لیول کا تھا آپ ایزلی جو دوستو وہ سیونٹی فائی پلیس کوششن جو ہے اٹیمٹ کر کے آ سکتے تھے بس آپ کو جو ہے ٹائم منیزمنٹ کا دھیان دینا تھا تو دیکھ لیتا ہے کہ کس پرکار کے جو آج آپ کے نو جولائی کے پراثم پالی کے اقزام میں جو ہے کوششن پوچھے گئے ہیں اس سے پہلے ایک بات اور دوستو کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے آپ کو جو ایک ریٹ کلر کا بٹن دیکھ رہا گا سبسکرائب کا آپ اسے جرور دبا لے اور بگل میں جو آپ کا ایک بیل آئیکن کا بھی بٹن دیکھ رہا گا دوستو تو آپ اسے بھی جو ہے جرور پریس کر دے تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا جو آپ کا پہلا کوششن یہاں پر رہا تھا دوستو ایک کہ یہاں پہ یہاں پہ رائٹ اینسر ہو جاتا نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں پر آئے تھا دوستو کی لٹھ مار ہولی جو ہے یہ کون سے راج جی کی پرسید ہے ٹھیک ہے یا مطلب کی کہاں کی پرسید ہے تو دیکھیں لٹھ مار ہولی جو ہے یا آپ کا برسانہ کی جو ہے پرسید ہے تو برسانہ جو ہے یہاں پر آپ کا رائٹ انسر ہو جاتا نیکسٹ کوشن آپ کا ہے تھا دوستو کی ویسانیوں کا عدیان یعنی وائرس کا عدیان کو کیا کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ویسانیوں کے عدیان کو جو ہم لوگ وائرولوجی کہتے ہیں تو وائرولوجی جو ہے یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جاتا نیکسٹ کوشن تھا دوستوں آپ کا کی مائی ایکسپیریمنٹ ویٹھ ٹھوٹ پوستک کے لے کا کون ہے تو دیکھیں پوستکوں کے لے کا سے آپ کے ہر سپٹ میں ایک کوشن جرور پوچھا جارہا ہے دوستوں تو مائی ایکسپیریمنٹ ویٹھ ٹھوٹ پوستک کے جو لے کا کہہ وہ مہنداز کرمچن گاندھی ہے تو مہنداز کرمچن گاندھی آپ کا یہاں پہ رائٹ انسر ہو جاتا نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں پہ رہا تھا دوستوں کی بھارت میں جو کس کھلاڑی نے اوڈی آئی میں تین سو کیچ جو ہے وہ پکڑے ہیں تو دیکھیں بھارت میں جو ہے ایم ایس دونی نے جو ہے اوڈی آئی میں تین سو کیچ پکڑے ہیں تو ایم ایس دونی جو ہے یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا اور اگر پوچھا جائے دوستوں کی 2011 کے ورلڈ کپ کے کپتان کون تھے تو 2011 میں جو ورلڈ کپ جیتا تھا بھارت اس میں جو ہے ایم ایس دونی کپتان تھے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں تھا دوستوں کی راجیو گاندھی کھیل رتن پرابت کرنے والے جو ہے سب سے یوہ کھلاڑی کا نام پوچھا گیا تھا تو دیکھیں راجیو گاندھی کھیل رتن پرابت کرنے والے جو سب سے یوہ کھلاڑی ہے وہ ابھی نوک بندرہ ہے تو ابھی نوک بندرہ جو یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا جو کی سوٹنگ اسپردہ میں یہ بھاگ لیتے ہیں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں تھا دوستوں کی ہوا مہل جو ہے یہ کہاں پر ہے تو دیکھیں ہوا مہل جو ہے یہ آپ کا جائپور میں ہے یہ راجستان راجی میں ہے جائپور ٹھیک ہے تو جائپور جو یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جاتا نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں تھا دوستوں کی ایک کل ناغرکتہ کا پرودان جو ہے یہ کہاں کے سمبیدان سے لیا گیا ہے تو دیکھیں ایک کل ناغرکتہ کا پرودان جو ہے یہ آپ کا بریٹین دیس کے سمبیدان سے جو ہے لیا گیا ہے تو بریٹین جو ہے یہ آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا اور کچھ اور کے بارے میں جان لیتے ہیں دوستو مولی کا دکار جو ہے آپ کا یو ایسے کے سمبیدان سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے نیتی نہیں دے سکتا تو جو ہے یہ آپ کا آئر لینڈ دیس کے سمبیدان سے لیا گیا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے آپ کا جرمنی دیش سے لیا گیا ہے سمبیدان سنسودن یہ جو ہے آپ کا دچھن اپری کا دیش سے لیا گیا ہے اور مولی کھٹب جو ہے یہ آپ کا روس دیش سے یہ سمبیدان لیا گیا ہے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اتنے سمبیدان کے بارے میں نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں پر آیا ہے تو دوستو کی جمہو اینڈ کاسمیر کا ویسے سراجے کا درجہ جو ہے کس انوچیت کے تحت دیا گیا ہے تو دیکھیں جمہو اور کاسمیر کو جو ہے ویسے سراجے کا درجہ دیا گیا ہے دوستو اور جو انوچیت کے تحت دیا گیا ہے وہ انوچیت ہے تین سو ستر کے تحت تو تین سو ستر جو ہے یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جاتا نیکسٹ کوشن آپ کا ہے تھا دوستو کی ہیدر آباد میں کون سی جھیل ہے تو دیکھیں ہیدر آباد میں آپ کا حسین ساگر جھیل ہے تو حسین ساگر جھیل یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا اور یہ جو ہے ہیدر آباد کو اپنے جڑوہ نگر سکندر آباد سے جو ہے الگ کرتی ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ حسین ساگر جھیل جو ہے اپنے جڑوہ نگر یعنی سکندر آباد سے جو ہے الگ کرتی ہے نیکسٹ کوشن آپ کا ہے تھا دوستو کہ ارث ساستر کا جو ہے نوبل پورسکار کس بھارتیے کو دیا گیا ہے تو دیکھیں ارث ساستر کا جو ہے نوبل پورسکار امرتی سین کو جو ہے دیا گیا ہے تو عمرت السین جو یہاں پہ آپ کا right answer ہو جاتا next question آپ کا ہے تھا دوستو کہ طرماتر میں جوہے لال رنگ کس کارن سے ہوتا ہے تو طرماتر میں جو لال رنگ ہوتا وہ لائکو پین کے کارن ہوتا جو یہاں پہ آپ کا right answer ہو جاتا next question آپ کا یہاں پہ ہے تو دوستو کی خلافت اندولن یہ کب شروع تھا تو دیکھیں خلافت اندولن یہاںações میں اس کی شروع تھا تو 1919 جو یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جاتا اس کے بعد تو دوستو کہ پاکستان کا پراثم گورنر جنرل کون تھے یہ پوچھا گیا تھا پاکستان کے جو پراثم گورنر جنرل تھے وہ محمد علی جنہ تھے تو محمد علی جنہ جو یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا نیکسٹ کوئشن آپ کا ہے تو دوستو کہ بھارت میں جو انگریز جی سیچھا کب لاغ ہوا تھا بھارت میں جو انگریز جی سیچھا آپ کا لارڈ ویلیم بینٹی کے دورہ 1835 میں جو انگریز جی سیچھا لاغو کیا گیا تھا تو 1835 جو یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جاتا نیکسٹ کوئشن آپ کا ہے تو دوستو کہ لچ دیب یہ کس ماہ ساغر میں ہے تو لچ دیب یہ آپ کا عرب ساغر میں ہے تو عرب ساغر جو یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جاتا نیکسٹ کوئشن آپ کا یہاں پہ رائے تھا دوستو کہ چودہ سیتمبر کو جو ہے کس دیباس کے روپ میں منائے جاتا ہے تو دیکھیں چودہ سیتمبر کو جو ہے آپ کا ہندی دیباس کے روپ میں منائے جاتا ہے تو ہندی دیباس آپ کا یہاں پہ رائٹ انسر ہو جائے گا اور دیکھیں دیباسوں سے جو آپ کے ہر سیپٹ میں ایک کوئشن جرور پوچھا جا رہا ہے تو آپ اسے بھی جو ہے جرور یاد کر کے جائیے گا نیکسٹ کوئشن آپ کا یہاں پہ آئے تو دوستو کی رجیہ سلطان جو یہ کس ونس کی تھی تو دیکھیں رجیہ سلطان جو یہ آپ کا گلام ونس کی تھی تو گلام ونس آپ کا یہاں پہ رائٹ انسر ہو جائے گا اور اگر کوئشن پوچھا جا دوستو کی رجیہ سلطان جو یہ کس کی پتری تھی تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ رجیہ سلطان جو یہ الٹو تمیس کی پتری تھی تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ کوئشن آپ کا یہ تھا دوستو کہ کرو یا مرو کا نعرہ جو ہے کس آندولن میں دیا گیا تھا تو کرو یا مرو کا نارا جو ہے یہ آپ کا بھارت چھوڑو اندولن میں جو ہے یہ نارا دیا گیا تھا اور مہاتمہ گاندی نے یہ نارا جو ہے 1942 میں دیا تھا تو بھارت چھوڑو اندولن جو ہے یہاں پہ آپ کا right answer ہو جاتا next question آپ کا ہے تو دوستو کی سب سے تنے end اگات وردہ دھاتو کونسی ہے تو دیکھیں سب سے تنے اور اگات وردہ جو دھاتو ہوتی ہے وہ سونا ہوتا ہے تو سونا جو ہے یہاں پہ آپ کا right answer ہو جاتا پیس میکر یہ کس سے سمبندیت ہے پیس میکر یہ آپ کا ہرٹ سے سمبندیت ہے ہرٹ یہاں پہ ہرد ہے یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جاتا چلکا جل کہاں پر ہے چلکا جل آپ کا اڑیسہ راجے میں ہے اڑیسہ یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا اور ایسٹیٹک جی کے سب ہر سپٹ میں کوشن پوچھے جا رہے ہیں دوستو نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں پر آئے تھا دوستو کی آدمی کے خوپڑی میں جو ہے کل کتنی ہڈیاں ہوتی ہے تو آدمی کے خوپڑی میں جو ہے کل بائیس ہڈیاں ہوتی ہے تو بائیس جو یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جاتا نیکسٹ کوشن آپ کا آئے تھا دوستو یہ ریپیٹیڈ کوشن ہے اسی لئے میں بولتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو جو ہے پورا دیکھا کیجئے دوستو یہاں سے جو آپ کے کافی اچھے نمبر آ سکتے ہیں تو گنگا کو بانگلہ دیس میں کس نام سے جانا جاتا ہے تو گنگا کو بانگلہ دیس میں جو ہے پدما کے نام سے جانا جاتا ہے تو پدما جو یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جاتا نیکسٹ کوشن آپ کا آئے تھا دوستو کی انڈر سیونٹین فیفا میلہ ورلڈ کپ 2020 کہاں پر ہوگا تو انڈر سیونٹین کا جو فیفا میلہ ورلڈ کپ 2020 میں ہوگا وہ بھارت میں ہوگا تو بھارت جو یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جاتا نیکسٹ کوئشن آپ کا ہے تھا دوستو انگلیس میں یہ جو آپ کا کریکشن سے ہے تھا میس پیلڈ ورڈ سے ٹھیک ہے تو جنوین کا جو آپ کا صحیح کرنا تھا تو جنوین یہی آپ کا جو ہے صحیح ہوگا جنہوں نے بھی اس طرح سے ٹھیک کیا ہوگا ان کا رائٹ انسر ہو جائے گا نیکسٹ کوئشن آپ کا ہے تھا دوستو کی ون ہو ایٹس ٹو مچ یعنی ون ورڈ سبسٹیوشن ہے تھا ٹھیک ہے تو ون ہو ایٹس ٹو مچ کا ہوگا جو ڎوٹون ہوگا ٹھیک ہے تو ڎوڑوٹون جو یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا نیکسٹ اف کا ات Beautiful item and phrase سے throat adolescent throat and clinтак Cindy occasion جو رائٹ انسر ہوں گوا ان آו الل Inc こnych انڈیشنس ہوگا تو اللЯ cir hoodie آگا ہے گو fim εیکسٹ آب کا ہے تھا دوستو کی نریندرogly حیرانی جو ہے یہ کس خلط سے سمبندیت ہیں تو نریندر relaxing جو یہ آپ کا cricket سا سنبندیت ہے تو کرکیٹ جو یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا اور یہ سب کوشن جو یہاں سے جو شروع ہے دوستو وہ تھرڈ شپ کے کوشن ہے کل کے ٹھیک ہے ہٹ جولائی کے تو میں کچھ تھرڈ شپ کے بھی کوشن انکلوڈ کر دیا ہوں آپ کے لیے نیکسٹ آپ کا ہے تو دوستو یہاں پر کی پاکستان نے جو حالی میں کس بیلیسٹک میسائل کا پریچن کیا ہے تو دیکھیں پاکستان میں حالی میں جو ہے سائنی دیتے بیلیسٹک میسائل کا جو ہے پریچن کیا ہوتا ہے تو سائن دیتے یہاں پہ آپ کا رائٹom سر ہو جاتا نیکسٹ کوشن آپ کا یہاں پر ہے تو دوستو کی چول ونس پر جو ہے کس نے آکرمن کیا تھا تو دیکھیں چول ونس پر جو ہے ملک کاپور نے جو ہے آکرمن کیا تھا ملک کاپور جو ہی آپ کا رائٹo answer ہو جاتا ہے میکسٹ کوشن آپ کا اپیس کو GP کی فول嗎 پوچھے تھی تو پی سی بی کا جو فول پون مط 지나 Thy ド Pencer佐 gesamü resonت ہوتا ہے تو یہ dois آپ کا سب سے کم جیلہ جو ہے کس راج میں ہے تو بھارت میں جو سب سے کم جیلہ جو ہے گوہ راج میں ماتر دو جیلہ ہے ٹھیک ہے تو گوہ جو یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا اور سب سے ادھیک جیلہ اگر پوچھا جائے دوستو تو سب سے ادھیک جیلہ جو ہے وہ اتر پردیس راج کا ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے سب سے سبل Welک بیٹن فارہ بیٹن فارہ کیے سیوجان ہے ٹھیک ہے जیلہ اس طرح نظام کا رائٹ انسر ہو جائے گا Uhh next question آئے تو قائد امرگ نہ طاقہ یہ ایک ن 600 ندی سے نکلتی ہے انکہ یہاں نرمدہ ندی سے نکلتا ہے تو نرمدہ ندی جو ہے یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا اور آپ کو کمنٹ باکس میں جواب دینا ہے دوستو کہ نرمدہ ندی جو ہے یہ کون سے راجے میں پڑتی ہے یہ آپ کو کمنٹ باکس میں جواب دینا ہے نیکسٹ کوئشن آپ کا ہے تھا دوستو کہ ایسیا پیسیفیک آوارڈ 2018 میں کسے دیا گیا ہے تو دیکھیں ایسیا پیسیفیک آوارڈ 2018 میں نوازودین صدقی اور نندیتہ داس کو دیا گیا ہے تو نواجدین صدقی اور نندیتہ داس آپ کا رائٹ انسر ہو جاتا نیکسٹ آپ کا تھا دوستو کی لوہے پر جو جنگ لگتا وہ کس ابھی کریا کے دوارہ لگتا ہے تو دیکھیں لوہے پر جو جنگ لگتا یہ ریڈاکس ابھی کریا کے دوارہ لگتا ہے تو ریڈاکس ابھی کریا آپ کا رائٹ انسر ہو جاتا نیکسٹ آپ کا دوستو کی سترہ سو سندہون کا یود جو ہے یہ کس کے بیچ ہوا تھا تو دیکھیں سترہ سو سندہون کا جو یود ہے اسے ہم لوگ پلاسی کا یود بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو پلاسی کا یود جو ہے یہ سیراج دولا اور انگریج کے بیچ ہوا تھا سیراج دولا اور انگریج جو ہے یہاں پہ آپ کا رائٹ انسر ہو جاتا تو جتنے کوشن مجھے ملے دوستو میں آپ سے ہنڈیٹ پرسنٹ اور جنوی نی کوشن لے کر آیا ہوں تو پلیس ویڈیو کو جو ہے لائک جرور کر دیجئے گا اور اگر چینل پر نئے دوستو تو چینل کو سبسکرائب کر کے جو ہے بیل آئیکن کو جرور دبا دیجئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو تب تک تھانکیو all the best